بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی میں نے اس سڑکے کے جنازے کی کچھ تصاویر دیکھی اور وہ جب زندہ تھا اس کی کچھ تصفیریں سوشل میڈیا پر وائرل ہے دیکھی میں نے ماجد اس کا نام ہے اس کا بائی ساجد ہے ایک اور شخص ہے اس کا انتقال بھی ہو چکا ہے کل سیالکورٹ میں الیکشن نمہ کچھ ہو رہا تھا اس کو آپ الیکشن کہہ سکتے ہیں نہیں بھی کہہ سکتے اور پاکستان میں جس طرح سے الیکشن کیے جاتے وہ سب آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے لیکن جو سب سے افسوس کی بات ہے کہ سرعام دن دہاڑے حکومت ریاست پولیس اور قانون کے سامنے تین لوگوں کا قتل کیا گیا یہ تینوں نوجوان تھے تینوں ہی نوجوان تھے تقریباً تیس سے پینتیس سال ان کی ایج تھی زیادہ ایج نہیں تھی ان کا قصور یہ تھا کہ یہ پولنگ ایجنٹ تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا ووڈ چوری نہ ہو جائے قاتل کا نام بھی سامنے آگیا ہے قاتل کے بارے میں ابھی جو اطلاعات ملی ہے یہ پتا چلا ہے کہ نون لیکس سے جناب کا تعلق ہے جاوید بٹ ان کا نام ہے جو کہ مرکزی ملزم ہے اور ساتھ میں ایک خالد باغڑی نام کا کوئی بدماش ہے وہ گھنڈا ہے نون لیکس سے اس کا تعلق ہے اور اس کا بیٹا رئیس اچھا خالد یہ بھی ادھر موجود تھا رئیس یہاں پر اور فائرنگ کر رہا ہے سرعام وہاں پر پھر رہا ہے اب یہ جو خالد باغڑی نامی شخص ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہ سات مہینے کے لیے جیل گیا تھا اور کس جرم میں گیا تھا کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور اس کی ویڈیو بنائی گی تھی اور ان کا تعلق پکا نون لیکس سے ہے مریم نواز کے بہت قریب ہے نواز شریف کے بہت قریب ہے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ یار یہ کن لوگوں کو انہوں نے اپنی جماعتوں میں ہائر کیا ہوا ہے پھر الزام لگاتے ہیں مذہبی جماعتوں پر بلخصوص تحریک لبائک حالکہ میں تحریک لبائک پر بہت تنقید کرتا ہوں لیکن جب انتہا پسندی کی بات آتی ہے وہ تحریک لبائک کرتا ہے وہ جمعیت علماء اسلام کرتے ہیں یا پھر پی ٹی آئی والے ہو یا نون لیک والے ہو پھر میں ان کو وہاں پر بخشش نہیں دیتا تو جو حقیقت ہے جو ٹیگ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے مذہبی جماعتوں کے اوپر کہ جناب یہ لوگ دیشتگرد ہے یا یہ انتہا پسندی کرتے ہیں چلے ان کے بیانات آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ انتہا پسند ہوتے ہیں لیکن پریکٹیکلی اگر گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو کل ڈسکا کو ایک دیشتگردی کا خطہ بنایا گیا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کا میدان بنایا گیا کون تھے وہ لوگ؟ کوئی مذہبی رہنما نہیں تھا بلکہ تحریک لبائک پر تو الٹا تشدد کیا گیا ان کو حراسہ کیا گیا ان پر فائرنگ کی گئی مجھے بتایا کچھ لوگوں نے وہاں پر ریپورٹرز نے وہاں پر ریپورٹ کیا اس معاملے کو تحریک لبائک کے کارکران اواز اٹھاتے رہے تو ان پر تو الٹا فائرنگ ہوتی رہی تو فائر کرنے والے کون تھے؟ یہ جو آپ نے آپ کو کہتے ہیں جناب ہم روشن خیال ہے ہم لبرل ہے ہم جناب بہت محذب ہے ہم بہت سیاسی سوچ رکھنے والے ہیں رانہ سناؤلہ کی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا میں نہیں کہوں گا کہ یہ کس جماعت کا ہے اس جماعت کا ہے جوید بٹ جدر سے بھی اس کا تعلق ہے یہ گھنڈا نہیں یہ دشتگرد ہے تو اس کو دشتگرد ہی لکھا جائے اس کے اوپر فائر درج ہو چکی ہے اس لڑکے کا جنازہ بھی ہو چکا ہے اور اس کا جنازہ ادا کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کی جتنی قیادت تھی وہ وہاں پر موجود تھی ذلعی قیادت جس میں عثمان ڈار تھے عمر ڈار تھے اسچد ملہی تھے کافی اجازت چودری صاحب وہاں پر موجود تھے مسئلہ یہ ہے کہ اس ایف ای آر میں نامزد کیا گیا ہے جاوید بٹ کو بھی اور یہ خالد باغڑی کا بیٹا جو رئیس ہے اس کو بھی کیا گیا ہے چار اور دیگر لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پر نامزد کیا گیا ہے لیکن یہاں پر ان لوگوں کا نام نہیں لکھا گیا جن کے حکم پر یہ سب کچھ وہاں پر کیا گیا کیونکہ نون لیگ نے جہاں پر بھی کچھ کیا ہے ان کے بیک اپ پر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اگر یہ کارنامہ کیا جاتا کسی بھی مذہبی رہنما کوئی مذہبی کارکن یہ کرتا تو آپ نے دیکھنا تھا کہ اس جماعت کے سربراہ کا نام ڈائریکٹ آتا کہ جناب یہ دشتگردوں کا سرغناہ ہے یہ کل ادم تنظیم ہے اس کو بین کیا جائے پاکستہ مسلم لیگ نون کی حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات میں نے میڈیا پر سنی نہیں کہ کوئی ان کو کہے کہ ان کو بین کرے یہ دشتگرد تنظیم ہے دشتگرد تنظیم اور ہوتی کیسے مجھے بتا دے آپ لوگ اسلحہ ان کے پاس ہے سر عام یہ لوگ قتل کرتے ہیں موٹر سائیکلوں کے نمبر پلیٹ نہیں ہے ان کے پاس ماس چہرے پر لگائے ہیں وہ انہوں نے چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں پولیس کے سامنے یہ سب کچھ کر رہے ہیں پولیس بے بس ہے سوال یہ نشان پولیس پر بھی ہے پنجاب حکومت عثمان بزدار پر بھی ہے یا تو پولیس بے بس ہے یا پولیس خود بھی نہیں ہوئی تھی کہ بھئی آپ حالات کو خراب کرو تاکہ یہاں پر ووٹ چوری کیا جا سکے تاکہ حکومت کو فائدہ دیا جا سکے تاکہ ہم عمران خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب سرکار صاحب کو ہم خوش کریں دونوں میں سے ایک ہی کنڈیشن ہو سکتی ہے ابھی تک کوئی نہیں پکڑا گیا ایک گرفتاریاں ڈال رہے ہیں جناب پولیس والے لگے ہوئے یا وہ آپ کے سامنے وہ گاڑی کھڑی ہے وڈ ویڈیوز آئی ہے فٹیجز آئی ہے سرعام فائرنگ کرتے ہوا سے وہ فرار ہو گیا اور فرار مطلب ایسے نہیں کہ وہ گھبرایا ہوا تھا کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوا تو دو سال ہمارے عدالتوں میں کیسز چلنے اس کے بعد ہماری حکومت شاید آ جائے اگر آگئی تو میں بری ہو جاؤں گا اور بری ہو کر وہ ایک انقلابی لیڈر بنے گا وہ دشتگرد یہ ہمارا علمیہ ہے کیسے نوجوان آگے اپنے تحریکیں چلائیں گے نہیں چلا سکتے خوف آتا ہے در آتا ہے اب آپ دیکھیں والدہ نے اپنے بچوں کو منع کریں گے کیونکہ ایک ہی جماعتی تحریک انصاف جس کو کہا جاتا تھا کہ جنابی شریفوں کی ممی ڈیڈی جماعت ہے تو ان کے بچوں کے بھی وہاں پر سر عام قتل کر دیا گیا قاتل کے حوالے سے پولیس کے بیان آ رہے ہیں حکومت پنجاب کے بیان آ رہے ہیں جناب ہم لگے ہیں میں قاتل کو گریفتار کر رہے ہیں جگہ جگہ ہم گریفتاریاں ڈال رہے ہیں نہیں ڈال رہے ہیں آپ گریفتاریاں اگر آپ نے گریفتاری کرنی ہوتی تو اس وقت کرتے ایک لیگی رہنما کو آپ حراست میں لیتے اس کو مارتے تین لٹر جس طرح سے عام پاکستانی کو آپ مارتے تو میں دیکھتا پھر کون کون نکلتا سب نکل آتا خیر یہ قاتل صاحب ہمارے افغانستان فرار ہو جائیں گے یا دبائی باعزت طریقے سے اور اگر گریفتار ہو گئے تو ایک دو دن لٹر پریڈ انکی ہوگی پھر جیل جائیں گے پھر کیس چلے گا پھر ہماری عدالتیں معزز عدادتیں وہاں پر کیسز چلتے ہیں پھر اس کے بعد حکومت آئی کہ پھر یہ جناب انقلابی سیاسی لیڈر نیلسن منڈیلا بن کر باہر نکلیں گے پھر آپ لوگوں کو باشن دیں گے کہیں سے ان کا تعلق نہیں ہے اسی ملک سے ان کا تعلق ہے اندہشد کردو کا مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے پکڑے نا ابھی مریم نواز صاحبہ پریس کامفرنس کر رہی تھی میں دیکھ رہا تھا سن رہا ہوں دھڑھلے سے بیٹھے ہیں رانسان اللہ کو جیوں نیوز اب ایک بہت شریف نفس اور بہت بڑا انقلابی بن کر پیش کرے گا میڈیا بھی ملا ہوا ہے سم ملے ہوئے ہیں قتل کس کا ہو رہا ہے نوجوانوں کا ہو رہا ہے پچوں کا قتل ہو رہا ہے ان لوگوں کا قتل ہو رہا ہے جو آگے سیاست میں کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی جماعت سے ہو کسی بھی جماعت سے حکومت اس میں ناکام ہوئی ہے پنجاب حکومت ناکام ہوئی ہے پنجاب پولیس اس میں ناکام ہوئی ہے اڑائیس سال آپ کو یہاں پر ہو گئے ابھی بھی آپ دعوے کرتے جھوڑ بولتے آپ عوام کے ساتھ آپ عوام کے ساتھ مزاق کر رہے ہیں آپ عوام کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے اور واقعی عوام بے وقوف ہے کیونکہ یہ عوام نہیں ایک بھیڑ ہے بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے ماجد ساجد اور جتنے بھی یہ مقتولین ہے تین لوگ قتل ہوئے یہاں پر ساتھ زخمی ہے ان کو انصاف دلایا جائے ان کے لئے عواز بلند کی جائے تمام سیاسی کارکنان ان کے لئے جہاں عواز بلند کریں اگر آپ ان کے لئے نہیں کریں گے آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا پھر آپ کے لئے کوئی عواز نہیں اٹھائے گا اور یہ پاکستان میں اب ایک ٹرینڈ بن جائے گا کہ پنجاب کے اندر ڈسکا کے اندر دشتگرد پالے میں سیاسی جماعتوں نے ان سیاسی دشتگردوں کو گریفتار کیا جائے صرف اتنا مطالبہ ہے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے ملک کا بہت خیال رکھیں پاکستان ہمیشہ زندہ بات دشتگردوں کو گریفتار کیا جائے